نمشکار دنیوز 15 دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ تنجھ دکشت آتنکی جاکر نائک آتنکی سے پہلے جاکر نائک کے نام کیا آگے لگتا تھا مسلم اسکولر دراصل شوشل میڈیا پر آپ جب انسٹاگرام چلاتے ہوں گے فیس بک چلاتے ہوں گے تو آپ نے ضرور ریل میں ایک چہرہ دیکھا ہوگا وہ چہرہ ہے یہ ان کا نام ہے جاکر نائک اور اب انہیں آتنکی بھی کہا جاتا ہے دیش کے نمبر ون آتنکیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے دیش انہوں نے چھوڑ دیا ہے ملیشیا میں رہتے ہیں دراصل ان کے اوپر جب بھارت میں کاریوائی ہوئی کہ کہیں نہ کہیں جو آتنکی سنگٹھا نے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی جو کونٹیکٹ ہے وہ پاکستان تک ہے اور دیکھیں یہاں پر صرف اس بات کا شک نہیں ہے دراصل آتنکی جاکر نائک جو ہے وہ ملیشیا میں رہتا ہے اور کونٹیکٹ اس کا پاکستان تک ہے دراصل پاکستان کا ایک فیمس پوڈکاسٹ چینل ہے نادر علی نادر علی نے ان کا پوڈکاسٹ کرا ملیشیا پوچین کا پوڈکاسٹ کرنے کے لیے اور اس پوڈکاسٹ میں بھارت کے خلاف جو جہر زاکر نائک نے اگلا ہے پردان منتری موڈی گھے منتری امیر شاہ کو لے کر کیا کچھ زاکر نائک کہتے نظر آئے بڑے بڑے کھلاسے کرے راحل گاندی کو لے کر بھی بولا بھارت کب جائیں گے اس بات پر بھی کھلاسا کرا مکیش عمانی پر بھی بولا اور بڑے بڑے کھلاسے کرے لیکن اس پوڈکاسٹ کو جب میں نے سنا تو واقعی میں مہران رہ گیا کہ آخرکار جو ویقتی ہمارے دیش میں جنم لیتا ہے ممبئی کا رہنے والا تھا ممبئی میں اس کا جنم ہوا تھا اور جب اس کے اوپر آروپ لگے کہ کہیں نہ کہیں آتنگ کی سنگٹھنوں کو ساتھ دے رہا ہے جب اس کے اوپر جاچ ایجنسیا بیٹھیں یہ چپکے سے بھارت چھوڑ کر چلا گیا بریٹین پوچھا لیکن بریٹین میں زیادہ ٹائم رکھ نہیں پایا اس کے بعد تقریباً کئی سالوں سے یہ ملیشیا میں رہ رہا ہے پاکستان سے کئی بار آفر آئے خود اس بات کا اس پوڈکاسٹ میں انہوں نے کھلاسا کرا دوہزار بیس میں پوری بات بن چکی تھی پاکستان جانے والے تھے لیکن کورونا آ گیا اور کورونا کی کارن پاکستان نہیں گئے لیکن کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سال تک یا اگلے سال تک پاکستان سے پورا سب سیٹ ہو جائے گا بھاکستان جو سرکار ہے بلانے کے لئے تیار ہے جو پاکستانی پریم ہے من کے اندر اور دل کے اندر زاکر نائک کے اس سے ساپ پتہ لگتا ہے کہ ہاں اگر بھارت نے نمبر ون آتنگی کا ٹیگ زاکر نائک کو دیا ہے تو وہ غلط نہیں ہے ترسل دیکھے پورٹکاست میں ایک سوال پوچھا گیا کہ زاکر نائک بھارت کب جائے گے انہوں نے اس پر کہا کہ بھارت چلا تو جاؤں گا لیکن باپس نہیں آ پاؤں گا مطلب سیدھا ہے کہ بھئی آپ کو آتنگی گوشت کر رکھا ہے آپ اگر بھارت آئے تو آپ کو دھر لیا جائے گا آپ کو جیل میں رکھ دیا جائے گا اور ایسا ہونا بھی چاہیں گے آپ اس دیش کے خلاف پیار جتا رہے ہیں جو دیش ہماری دیش کے اوپر بار بار حملہ کرتا ہے پاکستان دھارت تین سو ستر کو لے کر بھی بولا آرٹیکل تین سو ستر جو جمع کشمیر میں ہٹھایا گیا اس پر بولا کہ کہی نہ کہی جمع کشمیر کی جو مسلمان ہیں ان کی آزادی چھین لی گئے دیکھیں اس طرح کی بات تو تمام مسلم اسکولر ہے مسلم نیتا ہے جو دھارت تین سو ستر کے خلاف تھے لیکن چلی کوئی بات نہیں بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن زاکر نائک نے یہ بھی کھلا سا کرا کہ پردھان منطری موڈی اور گھرے منطری امیشہ نے ایک اپنا ویقتی بھیجا مطلب بندہ بھیجا ملاقات کرنے کے لیے زاکر نائک سے اور فائیو سٹار ہوتل میں دونوں ملے پہلے تو زاکر سے کہا گیا کہ بھارت آ جائیے سب شوٹ کر لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب پتہ نہیں دیکھیں اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے ہم اس کی پسٹی نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو زاکر نائک نے کہا زاکر نائک نے کہا کہ اس ویقتی نے مجھے آفر کرا کہ آپ بھارت آ جائیے سب کو شوٹ ہو جائے گا تو زاکر نائک نے کہا کہ میرے مند میں سوال آیا ہے کہ آخر کار مجھے بھارت جو دیش میرے اوپر اتنے بڑے عظام لگا رہا ہے وہ دیش آخر کار مجھے بلانے کے لیے کیوں تیار ہے اور خود وہاں کا پرائیم منسٹر اور وہاں کے جو ہوم منسٹر ہیں وہ لوگ خود ایک ویقتی کو بھیج رہے ہیں پھر بعد میں اس نے سوال پوچھا کہ آخر کار مجھے بلانے کا کارن کیا ہے تو زاکر نائک بول رہا ہے کہ مجھے پردھان منتری موڈی اور امیش چاہ نے یہ آفر دیا کہ آپ ہماری سرکار کو سپورٹ کریں اور جو دھارہ تین سو ستر ہم جمہو کشمیر میں ہٹانے جا رہے ہیں اس کا جو آرٹیکل ہٹانے جا رہے ہیں اس میں آپ سپورٹ کریں اور بولیے کہ جو بی جے پی کر رہے ہیں بلکہ صحیح ہے زاکر نائک نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو خلاف تھا میں نے منع کر دیا اس کے بعد مجھے پیسوں کا آفر کرا گیا میں نے منع کر دیا اس کے بعد میرے خلاف ایڈی سی بی آئی کے جاج بٹھائی گئی جو بی جے پی کرتی ہے میں نے منع کر دیا لیکن میں ہارا نہیں یہ ساری بات زاکر نائک کر رہا ہے ملیشیا میں بیٹھے ہوئے خیر اس کے بعد زاکر نائک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دوہجار چودہ اور دوہجار انیس میں جس سر سے پردھان منطری موڈی کی پاپلیریٹی تھی وہ اس بار دوہجار چوبیس میں گر گئی پچاس پرسینٹ سے بھی کم ووٹ اس بار بی جے پی کو ملا دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہیں نہ کہیں پاپلیریٹی تو گری ہے لیکن زاکر نائک نے ایک بات کہی کہ جب تک پردھان منطری موڈی ہے تب تک تو بھارت نہیں جا پا ہوں ہاں دوسری سرکار آتی ہے تو اس بارے میں سوچتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے لیکن واقعے میں احرانی ہوتی ہے جس دیش میں آپ جنب ہیں جس دیش کا آپ نے نمک کھایا آج اسی دیش کے خلاف آپ اتنی بڑی بڑی باتیں بولتے نظر آ رہے ہیں اور بات ہی نہیں رک جاتی ہے وقت بورڈ بل جو دیکھیں شنشودن چرچہ چل رہی ہے کہ اس میں شنشودن کیا جائے گا آپ سبی کو پتا ہے اور اس پر بھارت میں بوال بھی چل رہا ہے اس پر بھی زاکر نائک بولتا نظر آیا زاکر نائک نے کہا کہ وقت بورڈ بل میں اگر شنشودن ہو جاتا ہے تو جو بھارت کے مسلمان ہیں ان سے ان کی آزادی چھین لی جائے گی اور یہاں پر وہ بھڑکاتا بھی نظر آیا مسلمانوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے یہ جو بل ہے یہ کسی بھی حال میں پاس نہیں ہونا چاہیے اور تو اور اس نے مکیش امانی کا جو گھر ہے جو دنیا کا سب سے امیر گھروں میں اس کی گنتی ہوتی ہے اس گھر کی زمین کو وقتی زمین بتا دیا وہ گیرا ہے کہ وہ زمین مکیش امانی کی جو ہے وہ وقتی زمین ہے اور یہ سب مکیش امانی کرا رہا ہے کہیں نہ کہیں جو جاکر نائک کہیں آپ پر انڈائک لیے کہتا ہے نظر آ رہا ہے لیکن واقعی میں اس پوڈکاسٹ میں جو میں نے سنا وہ حیرانی یہ تھی کہ بھارت کے خلاف بہت زہر اگلا بہت زہر مطلب آپ جا کر اس پوڈکاسٹ کو دیکھیں گے یا آپ جیسے میرا ویڈیو دیکھ رہے تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر کار جو وقتی بھارت میں جنمہ بھارت کی روٹی کھائی بھارت کا نمک کھایا آج وہ بیدیش میں جا کر ہمارے دیش کے خلاف زہر اگل رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں دھرم پریورتن کراتا تھا اس لیے میرے کو آتنگی بتایا گیا کیوں کراتے تھے آپ دھرم پریورتن آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دھرم پریورتن کرانے کا یہاں پر کئی سارے سوال واقعے میں کھڑے ہو رہے ہیں زاکر نائک کو ملیشیا سے ہی پکڑ کر لے کر آرہانا چاہئے کیونکہ آپ اس دیش سے سمبند رکھ رہے ہیں آپ اس دیش میں جا کر رہنے کی بات کر رہے ہیں جو دیش آئے دن ہم پر حملے کرتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آتنگی نہیں ہوں وہاں کی جو میڈیا ہے اس نے میرے بارے میں غلط فیل آیا میڈیا نے کیا غلط فیل آیا اگر آپ اس دیش سے سمبند رکھیں گے اس دیش میں جا کر رہنے کی بات کریں گے تو میڈیا غلط نہیں کر رہا آپ وہاں کی سرکار کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ وہاں کی سرکار کے کونٹیکٹ میں ہے آپ وہاں کے بڑے بڑے بزنسمن کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آتنکی نہ کہا جائے اب یہ تو دیکھتے ہیں کہ آخر کارڈ زاکر نائک نے جو یہاں پر تمام بھارت کی جو مددے تھے ان پر ذکر کرا اور آنے والے سمجھ میں کیا زاکر نائک بھارت آتا ہے کہ نہیں آتا ہے بھارت آئے گا تو دیکھیں گرفتاری تو ضرور ہوگی لیکن اتنی آشانی سے زاکر نائک جو ہے بھارت آنے والا نہیں خیر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں